موسیقی 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 سے رہ رہے ہیں اور اس طرح کی کوششیں نہ کی جائے تو اچھا ہے کیونکہ ایسے جب کریں گے تو دیش میں سبی طرف بیچہ نیفیڑنے کا ایک ذریعہ ہو جاتا ہے حالی میں جو سنبل میں ہوا جو اجمیر شریف درگاپ شریف پہ جو کوٹ کا ایک آرڈن ہوا ہے اس سے نہ صرف ہندوستان میں لیکن پوری دنیا بڑھ سے لوگ اجمیر شریف درگاپ پہ زیارت کرنے کے لئے آتے ہیں یہ کچھ نئی بات نہیں ہے اور یہ جو بھی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں مجھے ریکویسٹ ہے سرکار سے کندریہ سرکار سے اور سپریم کورٹ سے خاص کر کے کہ سوو موٹو جو ورشف ورشف پیکٹ ہے 1991 کا وہ لاغو کر کے اسے وہیں پہ دبائی دیے جائے اور وہیں پہ ختم کر دی جائے آج بے شریف ہندوستان کا صرف مسلمانی نہیں لیکن ہندو بھائی بھی وہاں پہ جاتا ہے اور خاص کر کے سب ہی وہاں پہ جاتے ہیں اور بھار ملت سے بھی آتے ہیں لوگ وہاں پہ زیارت کرنے کے لئے تو یہ ایسے ہم چھوٹے چھوٹے کوئی بھی اٹھ کے کورٹ میں اپیل کرے گا ہے اور کو جج آرڈر کرے گا پھر بڑھتے جائے گا تو سپریم کورٹ اگر سوو موٹو اس کو لیتی ہے اور 1990 نہ وہ 1991 کی جو سپریم کورٹ کا ہی آرڈر ہے ورشف ایکٹ کے بارے میں وہ لاغو کیا جائے گا تو سب طرف آمن اور شانتی رہے گی جس طرح سے آپ کہہ رہے کہ جو 1990 کا جو ورشف ایکٹ ہے اس پر عمل کرتے ہوئے فیصلہ نہیں دینا چاہیے لیکن ہو نہیں رہا آدھالت ایک ہی دن میں فیصلہ سنانے کی پہلی مرضبادی کی گئی سروے کے لیے منظوری دے دی گئی اس طرح کی بات آ رہی ہے تو اور پھر پوری ایک فیرست ہے کہ ہر مسجد کے نیچے ہر درگا کے نیچے مندر ہونے کی ایک بات کہی جاتی ہے پیٹیچن داکل کیا جاتا ہے پھر منظوری ملتی ہے پھر خودنے کے لیے ایک ٹیم نکل پڑتی ہے آرکالوجکل دیپارٹمنٹ بھی منظوری دے تو یہ ہو رہا ہے تو اسے لے کر لوگ شہوشو بات میں ہے کیا آدھالت بھی اب انصاف کر پائے گی کیا نہیں اس طرح کی بات آئی ہے یہ شرارت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور آدھالت اور سرکار دونوں مل کے ایک فیصلہ لے جو ایک ایکٹ بن چکا ہے جو سپریم کورٹ کا آرڈر ہو چکا ہے اس پہ عمل کریں تو یہ ہمیشہ کے لیے یہ چھوٹے چیزیں بند ہو جائیں گے آج میں شریف درگاہ کی جہاں بات پر بات آتی ہے تو اگر ایسے کوئی فیصلے ہوں گے تو صرف مسلمان بھائی بھائی یہ نہیں لیکن ہر قوم کا ہندو بھائی بھی اٹھ کے کھڑے ہوں گے کیونکہ وہاں پہ وہ بھی زیارت کے لیے جاتے ہیں وہ بھی مانتے ہیں میں جب گیا تھا آج میں شریف درگاہ پہ تو دیکھا تھا کہ تھرٹی ٹو فورٹی پرسنٹ ہندو بھائی آتے ہیں وہاں پہ زیارت کے لیے تو کانکہ وہاں پہ ان کو بھی ٹیس پہنچیں گے صرف ہمیں ہی نہیں ان کو بھی ٹیس پہنچیں گے تو اچھا ہوگا کہ ایس وو موٹو تو سپریم کورٹ اس کو لے اور امیجیٹلی فیصلہ کر دے اس کے بارے میں سپریم کورٹ کو لے کر جیسے آپ کہہ رہے ہیں تو سپریم کورٹ کر نہیں پا رہا اس سے پہلے بھی سو موٹو لینے کی جو ہیڈ سپیچز کو لے کر مستقی لے کر پوری ایک سیریز ہے کہ باجپا کے لیڈر نے اس طرح کے نفرتی بیانات کرتے ہیں لیکن سو موٹو کے تحت کسی کی بھی فریاد درج کرنے کے بغیر ہراست میں لینے کی بات سپریم کورٹ نے کہی تھی لیکن ہو نہیں پا رہا تو جیسے نتیش رانے ہیں پھر کرناٹک میں بھی یتناڑ ہے اس طرح کے لوگ روزانہ کوئی نہ کوئی آتا ہے اور پھر نفرتی بیان دیتا ہے پھر آپ تو یہ مجزدوں پہ درگاؤں پہ حملے کر رہے ہیں مسلمانوں کے آستاؤں کا کیا اس طرح کا سوال عوام کی جانب سے کیا جاتا ہے ایک ایکٹ بھی ہے اس کے لیے بھی جہاں پہ بھی بیانات ہوتے ہیں چاہے ہو بیچے پی کے نیتا ہو چاہے کوئی آرگڑ کے ہو چاہے ہندو ہو یا چاہے مسلمان ہو آپ جا کے اگر کمپلینٹ کریں گے تو اس کو امیجیٹلی ایکشن لینے کے لیے ایفائر ترج ہوتا ہی ہے تو میری درخواہ سے کہ ایسے جو کجبی بھی ہوتا ہے جا کے ایفائر کیجئے اور ایکشن کے لیے آپ پریس کیجئے اور جب پریس کریں گے تو ایکشن ضرور ہوگا کیونکہ کانون ہے ہمارے وطن کا اور جو کانون سے بڑھ کے کوئی بھی نہیں ہوتا کوئی سرکار نہیں ہوتی کانون سے بڑھ کے کوئی دھرم نہیں ہوتا اور کوئی نہیں ہوتا ویپکش کا رول اس میں کیا رہے گا سر ویپکش تو بہت ہماری کانگریس پارٹی اور انڈیا بلوک جو ہے اس کو خیر نے نندہ کیا ہے اور سپریم کورٹ سے بھی درپاس کیے کہ آپ پہ انٹرون کیجئے کر کے مہاراشتر میں چوناؤ ہارگے پر کس کو زمدہ ٹھیریں گے مہاراشتر پہ جو چوناؤ ہوئے نہ تو ایکسٹ پول نہ تو کوئی اپوزیشن پارٹی یا رولنگ پارٹی یہ ریزلٹ کوئی بھی ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا جو ہی سب سے ریزلٹ آئے ہیں تو بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ پولنگ ہوئی اس کے بعد میں جب کاؤنٹنگ ہوئی پولنگ کے ووٹس الگ تھے کاؤنٹنگ کے ٹائم پہ ووٹس الگ تھے کاؤنٹنگ کے ٹائم پہ ووٹس بڑھ گئے تھے کاؤنٹنگ کے ٹائم پارٹی کے ہمارے لیڈرز نے ایلیکشن کمیشن کو درکاس کی ہے کامپلینٹ کی ہے اب دیکھیں کہ وہ کیا فیصلہ دیتے ہیں کاؤنگریس کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا ہے کہ یہ ویم کے ویرود میں ایک مہم چھیڑی جائے گی جو ہساب سے ہوا ہے وہاں پہ مہاراشترا نے کیوں نہ ہم بیلٹ پہ جائے بیلٹ کیا کوئی چیز نہیں ہے رائٹ فروم انڈیپنڈنسی بیلٹ پہ ہی ہم کرتے آ رہے ہیں اور جب سب کو جب شک ہے تو میرے بھی یہی رہ ہے کہ ہم پاپس بیلٹ پہ چلے جائے بیلٹ سے کلیر تو آئے گی کلیریٹی بھی آئے گی ہر چیز کے بارے میں